بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم حاضرین و سامن حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کے لئے بہت سے انعامات خداوندی اور رحمت خداوندی کے بارے میں ہمیں متعلق کیا ہے عباوزی وقار اسی سلسلہ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل فرمائی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم السائمی عبادت فرمایا روزہ دار اگر سو بھی جاتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے وَسَمْتُهُ تَصْبِحُنْ اور اگر وہ چپ رہتا ہے اس نے روزہ رکھا ہوا تھا آفس میں گلی میں بازار میں وہ چپ کھڑا ہے خاموش ہے تو فرمایا روزہ دار کا خاموش رہنا یہ بھی تسبیح شمار ہوتا ہے چنانچہ اس کا چپ رہنا اللہ کے ہاں ایسے گنا جائے گا جیسے وہ ذکر الہی میں مشغول تسبیح پڑھ رہا تھا اسی طرح میرے کریم آقا نے فرمایا وَآمَلُهُ مُدَاعَفُنْ کہ اس کا روزہ دار کا عمل مُدعف ہے یعنی عجر کے اعتبار سے کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے ایک شخص ہے کل اس نے صدقہ گیا تھا تو اس کو جتنا عجر ملا ہے آج یکمرہ مدان مبارک ہے اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور وہی اس نے اتنی مقدار میں صدقہ گیا مگر فرماتے ہیں حضور اس کا روزہ دار کا عجر کئی گناہ ملٹی پل ہو چکا ہے بڑھا دیا جاتا ہے اس کی نماز پڑھنا تلاوت کرنا تصویحات کرنا صدقہ و خیرات کرنا فرمایا وَآمَلُهُ مُدَاعَفُنْ اس کا عمل اس کا فیل عجر کے اعتبار سے کئی گناہ بڑھ چکا ہے وَدُعَاهُ مُسْتَجَابٌ اور روزہ دار کی دعا مُسْتَجَاب ہے یعنی مقبول ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اسی طرح وَزَمْبُهُ مَغْفُورٌ آخر میں فرمایا اور روزہ دار کا گناہ بخش دیا جاتا ہے اس سے روزہ رکھا ہوا تھا اس سے خطا ہو گئی نسیان ہو گیا اس سے بھول ہو گئی فرما مَغْفُورٌ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو عباب عزی وقار آجے اس مہِ مقدس کو اس طرح ہم بسر کریں کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دی ہوئی خوشکبری کے مطابق اللہ کی رحمتوں کو سمیٹھ سکیں وَآخرُ دعوانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ